آج کی ویڈیو میں ہم ایسے چالیس ورڈ کے بارے میں جانیں گے جو کسی بھی سپیچ میں جب بھی کوئی انگلیس زبان بولتا ہے کوئی بھی ہو وہ اس میں ان ورڈ کا تقریباً سکسٹی پرسنٹ اسمال کرتا ہے یہ وہ ورڈ ہیں جو کسی بھی سپیچ میں سکسٹی پرسنٹ تک اسمال ہوتے ہیں تو اس لیے یہ بہت اہم ورڈ ہے اور اکثر ہم اس کا جب اسمال کرتے ہوئے ہم کنفیوز ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ ویڈیو ہر ایک کے لیے بگنر لیول سے ایڈوانس لیول تک کے لیے اکثر ایڈوانس لیول تو بھی کچھ لوگ ان ورڈ کو کنفیوز کر جاتے ہیں تو ہم ان ورڈ کو سٹارٹ کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہمارے پاس ورڈ آتا ہے ہی اکی ہیس ای پروناؤن اور ہی سے مراد ہوتی ہے وہ لڑکا اکی ہیس ای نائس پرائے وہ ایک اچھا لڑکا ہے اسی نیکس ورڈ ہمارے پاس ہے شی شی سے مراد ہے وہ لڑکی شی اس نائس گرم اسی طرح جب نیکس ورڈ آتا ہے دے ہم زیادہ کے لیے اسمال کرتے ہیں وہ لوگ جو موجود نہیں ہوتے تھرڈ پرسن کے لیے ہم اسمال کرتے ہیں وہ سب نیکس ہمارے پاس ورڈ آتا ہے آئی ای اسمال ہوتا ہے میں کے لیے اپنے لیے اسمال کرتے ہیں آئی پلے کرکٹ میں کرکٹ کھیلتا ہوں نیکس ورڈ ہمارے پاس آتا ہے وی وی کا مطلب ہوتا ہے ہم تو جب زیادہ ہوگا فرس پرسن تو وہاں پہ ہم وی کا استعمال کرتے ہیں نیسٹ ہمارے پاس ورڈ آتا ہے یو یو سے مراد ہے تم یا آپ آپ ایک کے لئے بھی یو کا استعمال کر سکتے ہیں یا زیادہ کے لئے بھی استعمال کر سکتے ہیں نیسٹ ہمارے پاس ورڈ آتا ہے ہیز اکثر ہم اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں ہیز بیسیکل پوزیسیف ہے ہی کا کہ اس لڑکے کا کوئی چیز ہے تو وہاں پہ ہم استعمال کریں گے اس لڑکے کا ہز ہاؤس اس کا گھر اس لڑکے کا گھر ہر اس لڑکی کا ہر ہاؤس نیسٹ ہمارے پاس دیر دیر ان کا ان سب کا چاہوئے لڑکا ہو لڑکی ہو یا مکس ہو زیادہ کے لئے ہم استعمال کریں گے دیر دیر ہاؤس ان سب کا گھر نیسٹ ہمارے پاس آتا ہے مائ مائ کے مطلب ہے میرا مائ فرنڈ میرا دوست نیسٹ ہمارے پاس ہے آور آور مطلب ہے ہمارا آور ہاؤس ہمارا گھر نیسٹ ہمارے پاس آتا ہے یور یور مطلب تمہارا یور منی تمہارا پیسہ نیسٹ ہمارے پاس پروناؤن ہے اٹ یہ اکثر ہم استعمال کرتے ہیں اینیمالز کے لئے یا نون لیونگ ٹھنگز کے لئے سب سے پہلے آتا ہے ہمارے پاس اٹ تو اس میں ہمارے پاس ہے اٹ یا اس کا جو بھی اکل رنگ نیسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے ہم ہم کا مطلب ہے اس لڑکے کو objective case ہے جب کوئی اس لڑکے پہ کام ہوگا تو وہاں پہ ہم استعمال کریں گے ہم give it to him یہ اس لڑکے کو دو نیسٹ ہمارے پاس آتا ہے her اس لڑکی کو تو give it to her اس لڑکی کو دیا چاہے نیسٹ ہمارے پاس ہے them تو them جلدہ کے لئے استعمال ہوتا ہے ان کو یا انہیں give it to them انہیں دیں یا ان کو دے دیجئے نیسٹ ہمارے پاس آتا ہے me می کا مطلب ہوتا ہے مجھے he beat me اس نے مجھے مارا us ہمیں he beat us اس نے ہمیں مارا نیسٹ ہمارے پاس آتا ہے you you کا مطلب ہے تمہیں sorry you کا subjective or possessive same ہے you ہی استعمال کریں گے he beat you نیسٹ ہمارے پاس ورڈ آتا ہے do or does یہ بھی ہم پوزہ استعمال کرتے ہیں تو do کا مطلب ہوتا ہے کرتا ہے یا کرتے ہیں یہ سب کے لئے استعمال ہوگا singular plural کے لئے اس کے بعد ہمارے پاس did did کا مطلب کیا تھا he did this job اس نے کام کیا تھا نیسٹ ہمارے پاس ورڈ آتا ہے will will کا مطلب go, gee and gay we will play ہم کھیلیں گے اس کے بعد ہمارے پاس ورڈ آتا ہے is اس کے دو مطلب ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے بھی ہوتا ہے اور رہا ہے رہی ہے رہے ہیں میں بھی ہم استعمال کریں گے تو جب سمپل سنٹنس ہوگا تو وہاں پہ ہم لکھیں گے he is present وہ موجود ہے یہ سمپل سنٹنس ہے تو یہاں پہ اس سے مراد صرف ہے اور نیسٹ ہمارے پاس ہے he is playing جہاں پہ کام ہو رہا ہے تو یہاں پہ رہا ہے مطلب دے رہا ہے he is playing وہ کھیل رہا ہے نیسٹ ہمارے پاس ورڈ ہے am am کا مطلب ہے ہوں یا رہا ہوں اگر سمپل سنٹنس پہ ہو گا تو اس کا مطلب ہے ہوں اور اگر ٹینس کی بات کریں تو وہاں پہ رہا ہوں کا مطلب دے گا i am playing نیسٹ ہمارے پاس ہے r r کا مطلب ہے ہیں اور رہے ہیں اگر سمپل سنٹنس ہوگا تو وہاں پہ اس کا مطلب ہے رہے سوری مطلب ہوگا اس کا ہیں جیسے they are present وہ موجود ہیں اور اگر ٹینس کی بات کریں تو they are playing وہ کھیل رہے ہیں اس وقت تو یاد کرنے سے آپ کے سنٹنس میں بھی کافی بہتری آئے گی نیسٹ ہمارے پاس word ہے was تو was مطلب تھا یا تھی یا رہا تھا رہی تھے وہی سیم رول ہے اگر سمپل سنٹنس ہے تو he was sick وہ بیمار تھا اور he was playing وہ کھیل رہا تھا نیسٹ ہمارے پاس word آتا ہے word word کے اطلب تھے یا رہے تھے اگر سمپل سنٹنس ہے تو وہاں پہ رہے مطلب دے گا وہاں پہ word مطلب دے گا تھے جیسے they were present وہ موجود تھے مگر جہاں پہ کام ہوگا tense ہوگا تو وہاں پہ مسمال کریں گے they were playing وہ کھیل رہے تھے اکی جی نیسٹ ہمارے پاس word آتا ہے will be تو اس کا مطلب ہے رہا ہوگا رہی ہوگی یا رہے ہوں گے they will be playing وہ کھیل رہے ہوں گے he will be playing وہ کھیل رہا ہوگا next ہمارے پاس word آتا ہے has has کے بھی دو مطلب ہیں ایک دوسرے مطلب چکا ہے چکی ہے اور ہونا تو جہاں پہ جہاں پہ سمپل سنٹنس ہوگا تو وہاں پہ اس کا مطلب ہے ہونا he has pen اس کے پاس pen ہے اور جہاں پہ ایسا helping ورم اسمال ہوگا tense میں he has played cricket وہ cricket کھیل چکا ہے next ہمارے پاس آتا ہے have next ہمارے پاس آتا ہے have تو have کے بھی دو مطلب چکے ہیں ہیں یا ہونا i have جب tense ہوگا تو وہاں پہ ہم اس کا مطلب لیں گے چکے ہیں i have played cricket میں cricket کھیل چکا ہوں but جب یہاں پہ ہمارے پاس سمپل سنٹنس ہوگا تو وہاں پہ ایسا position کے طور پر استعمال ہوگا they have pen یعنی ان کے پاس pen ہے next ہمارے پاس نیسٹ ہمارے پاس آتا head تو head کا مطلب ہے چکا تھا چکی تھے چکے تھے possessive i had no money میرے پاس پیسے نہیں تھے تو یہاں پہ head ایسا possessive استعمال ہو رہا ہے اور next ہمارے پاس i had played cricket یہاں پہ یہ مطلب دے رہا ہے چکا تھا چکی تھی یا چکے تھے next ہمارے پاس word آتا has been تو has been سے کر رہا ہے کہ کوئی کام فلان وقت سے لے فلان تک کر رہا ہے جیسے he has been playing cricket since morning وہ صبح سے cricket کھیل رہا ہے have been یا زیادہ کی استعمال کر یں اور has ایک کی لئے استعمال ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے سے کر رہے ہیں یعنی ایک وقت سے لے دوسرے وقت کام ہو رہا ہے they have been playing cricket since morning صبح سے cricket کھیل رہے ہیں next ہمارے پاس had been had been same مطلب ہے say رہا تھا یا کر رہی تھی I had been playing cricket since morning میں صبح سے cricket کھیل رہا تھا next ہمارے پاس ایک پوری جو ہم اکثر اسمال کرتے ہیں سکتا سکتی سکتے اس سنس میں اسمال ہوتا جب ہماری کام کرنا کابل ہوں جیسے I can lift this weight میں یہ وزن اٹھا سکتا ہوں یعنی یہ ہماری ability کو show کر رہے میں اتنا وزن اٹھا سکتا ہوں I can do this میں یہ کام کر سکتا ہوں جیسے میرے میں اتنا ability ہے next ہمارے پاس could could can کی second form ہے سکتا تھا سکتی تھی یا سکتے تھے I could have died میں مر سکتا تھا I could have achieved it میں یہ حاصل کر سکتا تھا next word would 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 کا مطلب کرتا تھا یا ہو گا تو would اس سنس بھی اسمال کرتا ہے جب کسی past habit کی بات کرتے اس کے ساتھ used to be my grand parents would look after me میرے grand parents میری دیکھ بال کرتے تھے یہاں پہ would will will second form بھی ہے جب کوئی past ہم بات کریں گے میں پاس پاس کروں تو وہاں پہ would اسمال کریں گے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں یہ کبھی نہیں کروں گا next ہمارے پاس آتا ہے should should کا مطلب چاہیے جب آپ پہ کوئی ذمہتاری سوپی جائے تو وہاں پہ چاہیے کا word اسمال کرتے ہیں جیسے you should come on time تمہیں میں آتا اور یہاں پہ confusion ہوگی can اور may can تب ہم استعمال کریں جب ہم کسی ability بات کریں گے اور may might permission کے حوالے سے بات کریں جیسے may coming تو can ability کے سنس میں استعمال ہوتا ہے تو may permission کے استعمال میں ہوگا میں اندر آسکتا ہوں may coming he might coming اندر آسکتا تھا یہ چاریس word بہت اہم ہے اگر آپ ان کو یاد کر لیں آپ اور آپ writing میں بہت بہت رہی آجائے گی اس کے علاوہ can could should word بہت زیادہ ہوتا ہماری زبان میں اور اکثر ہم confusion کا شکار ہو جاتے ہیں تو اس کے ہر word کے حوالے سے ایک الگ ویڈیو مجل بنا دوں گا اللہ حافظ